بڑی آتے چکی یا آتے چکی سمجھ دیو نا یا بیدہ جو ملا یوں کہی دا سنی یا نے ملا شروع کی تھا ہے تے سمر صاحبی دا تے جواب دیو واوا تُسی اپنے سا اپنا گالگول کر لئے دیو تو ذرا یہ اللہ دی توڑتے بڑی مہربان نہیں ہے تو ذرا انہوں تا حال کرو مسئلے نو میں کہہ دیا پہنے کار لئے انہیں میں کہہ دیا سنی واپی اللہ روڑا کدھوں دو پہ ہے دیخوا نا گالبانتا ہو کرے جو اگلا منہ دے مجبور ہو جائے اکھر دیا ساو ڈیڑ سو سال میں کہہ چلو ڈیڑ سو سال ایک تو ڈیڑ سو سال ہور بچ پاؤ کنے ہو گئے تین سو سال سنی واپی دار اڑا ڈیڑ سو سال تو تُسی ڈیڑ سو سال ہور پچھے چل جاؤ کنے ہو گئے تین سو سال ہور پچھے ٹوڑ جاؤ کنے ہو گئے میں کہا آج تو لاکھے چار سو سالان تا ہی تسی کوئی کتاب نہیں پڑھنی نہ سنی یا دی نہ بابی یا دی کسے مالوی دی نہیں پڑھنی میں کہا تسی اس تو پچھے پانچ سو چھ سو سات سو اٹھ سو آزار سالہ پرانی کتابیں چکو انہاں نو پڑھو جے انہاں دے ویچ ملاد ہو ویت میں سچا نہیں 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 مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا اللہ خیر و برگم دیکھو یار میں کہا مسئلہ ہی مقادے یار مسئلہ ہی مقادے نہیں دیو بندی بابی انہوں چھڑ دے میں کیا دوں ڈیڑھ سو سال رہو رہا ہے تین سو چار سو سال اوہ یارہ آٹھ سو سال پرانی کتاب چک ہزار سالہ پرانی چک جیو دچ ملاد لکھیا ہوئے کہ اس وقت بادشاہ علماء محدث ان سب کر دے سن پھر میں سچا تیجے نہ لکھیا ہوئے میں کہا جا میں اپنی زبان اپنی ہتھی نہ کٹا تھا کہہ علیاس قادری دا مرید ہی نہیں سکتے کتے بیٹھے ہو یار وہ ڈراما کر دے ہو ایس کو امن ہوئے دا دے ہو کہ سنیا نے نمہ کام کر لیا ہے وہ جاہاں اپنی اکل دا علاج کرا تو نیجے نے کہا نمہ کام کر لیا ہے یہ یو کم ہے جیڑا مسلمان کر دا ہے تو دل دے وچشک مصطفیٰ پیدا ہوں دا ہے اللہ دے ہو بندے ہو جان دی کرو یار اور سنو حضرت عاشم تھٹھوی رحمت اللہ تعالی آپ نے لے کیا فرما دے رہے ساڑے بزرگانوں نے انہاں دے وچش ایک نو حضور دی زیارت ہوئی اسارے پرات بجو کریا جیڑے نا ملا سجایا او بھی تیجڑے آئے او بھی علی رضا پاہ اکیڑے نے تو اڑے وچھوں آجا ہم آپ ہاں اللہ آپ کو خیر و برکت دے تو علی رضا پاہی بھی ساڑے پینڈ ڈالے جیڑے نا انہاں دسنا بھی یار ملا دا آپ ہور زوک دے نال کریے کڑا چاہے یار منڈے تے ویسے جیڑا تو اڑا پینڈ دے آجو نا مجمع میں نظر کوئی نہیں آیا یہ میں تو انداز دے ہاں ٹھیک ہے تے بھائی روک کریا کرو ہر وے لے بس آپ نے کمہ چینا ریا کرو اور کوئی ایک کا دیارہ سال دے وچھ حضور دے نا آوی کار چھڑے آیا ہاں ہاں اور انشاءاللہ جد اٹھ کے تُس ہی آج بسترے تے چال کے سموگے نا تو ذرا دیل دا جائزہ لے نا پچھلے ہفتے بہت ہی چاس آئی سی جا آج زیادہ چاس آئی پچھلے ہفتے تو مراد ہے جڑا سارا ہفتہ گزرے ہیں کی میں دا گزرے ہیں حضور دا ذکر ہووے اور مومن نو سکون نہ ملے سنگیہ ہے تو وہی نہیں سک دا نا ٹھیک ہے تو سارا اس بات نو سمجھ حضرت آشم ٹھٹھوی رحمت اللہ علیہ فرمان دنے سارے جارے بزرگ گزرے نا حضور دی زیارت ہوئی تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دس ہو اے جلی تو اڈی امت ہے نا اے جی میں جی میں دین دے آڑے وات دے پہنے بڑے شوق دے لال ملاد کر دے پہنے تی حضورہ جی میں جدید دور آرہے ہیں آتا وجو میرا جدید دور آرہے ہیں تی آ لڑیاں آگیاں تی آ چنڈیاں آگیاں تی آ چنڈے تی آ حضورہ جی میں جی میں زمانے چی نمیاں شے آن دیا پہنیاں نا جیڑیاں ہیں نا شریعت دے دائرے دے ویچے تی حضورہ تو اڈی ملاد تے لہن دے نے خرچہ بڑا کر دے نے جلوس کر دے نے بڑائی لنگر پکوں دے نے حضور تسی بھی خوش ہندے ہو تی میرے نبی نے جیڑا جواب دے اسیوی یو دے جمنتے راضی نہیں درجہ فرمائی آپ ادراد جیڑا ساڑھے جمنتے راضی یہ اسیوی ہائے 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 کیا لطف کی بات ہے یار اس واسطے آپ اپنے ذہنوں میں ملاد شریف کی اہمیت رکھیں آپ کو کیا پتا یہ ملاد کیا ہے اور اگلی بھی گال سننا ایک بندے دامہ نام لینے گیا حضرت شاہ ولی اللہ محدے سے نام سنیں شاہ ولی اللہ محدے سے دہلوی کتابیں جبھی تسی پڑھے ہونا لوک کے نہیں کردہ میں ویسے بھی لوک کے گلہ نہیں کردہ میری عادت ہے وابی کا اندھنے ساڑھا ہے دیوبندی کا اندھنے ساڑھا ہے میں کہا سانو بارے تو ہڑھا نہیں درجہ فرمائی آپ کو لڑا یلے بندے ہیں آپ کو لڑا یلے اے ہی نہیں مان لیا یار تو ہڑھا ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن میں کہا میری جان ہے میں نے وہ گالتہ داس ہے میں کہا کدھی پڑھی ہے یہ کاردہ کیسی آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی کی کہنا چاہوں دے ہو میں کہا جناب کتاب بھی میں بکھا مانگا لیا مانگا بھی میں پڑھا مانگا بلک کم ہے تو پڑھ کے بھی میں سنا مانگا تو صرف تصدیق کر دنی بھی آگا لیا جا ہے یا کوئی نہیں کی مطلب شاہب علی اللہ موعدہ سے دیل انہیں ایک کتاب لکھی ہے او دے ویچنا چاڑی خواب اپنی جنگی دے بیان فرمائے نہیں توجہ فرمائے چاڑی خواب انہیں دے والد کے رامی شا عبد الرحیم رحمت اللہ انہیں دے خواب بھی لکھے نہیں توجہ ہے سبت رابع اچھا ایک کتاب آج بھی مل دیئے اور زیادہ وڈی نہیں ہے ساری ڈیڑھ سو یا دو سو دی کتاب مل دیجے لیکن انہیں نے آپ لکھی اپنے اختی لکھی یہ کہیں دے نے میرے جڑے والد صاحب صاحب شا عبد الرحیم انہ سالانہ ملاد کر دے صاحب کہیں دے سارے دیرے تھے سارے ہیں تو ملاد اندازی تیرا آگی نا گال ہوتے ہی گال آگی نا ہوتے ہی سارے بزرگ ملال کر دے صاحب اچھا یہ نا دی سنے آج کہیں دے اسی ایک سال بڑا اسی کھول کے لنگر پکان دے ایک باری نا کو دن کو اتے تھلے صاحب سمجھ گئے ہوگے نا تینا لنگر کو خاص نہ ہویا اسی نا بزاروں پنے ہو چنے لے آن دے بچلو یار آج اینہ تی ملا شریف آج آئیدہ ہی کر لئی نا کہیں دے جیو پنے ہو چنے لے آن دے توجہ میرے رکھے آرے حضور دا ملاد پڑھ لیا شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ دے والد صاحب خود بیان کر دے میں لنگر تو بان دی تا پرنا جدو لوکی چلے گئے نا تو میں بیٹھا رون لہ پی آ ویا رسول آج نا چواد نہیں آیا میں نا ذرا چاس نا لنگر نہیں بنیا سواد نہیں آیا روندے روندے دی آنکھ لگی تا لاغ مدینی آنے دے نا لگے اللہ گر کے تو آڈی بھی لگ جاوے حضور دے نا لاغ لگ گئی تے ویخ دے کی پہنے کہ نبی پاک شہر مدینہ جلوہ گر نے عالم نور دے تھال آ رہے نے فرشتے کہیں دے نا حضور فلان جگہ تو محفل دا ثواب فلان حضور قبول کر رہے نے کہیں دے میں رون لہ پی ابھی میری محفل دا ثواب نہیں گیا انہوں نے ایس گالتے آپ نے ذمہ داری تے بولو نا جے میں سیرا ملاد دیا ہمیت داسنا جا رہا ٹڈوں کرے رب کی برکتاں دن دا جے کہیں دے نبی پاک شہر مدینہ اپنی جاڑی چادر پاک شہر مدینہ اپنی کاری کمڑی کئی نہیں ہے انہوں نے ایندھ کر کے سمیٹ کے رکھیا سی تو ایدان جو لڑا ہٹایا نا تے میری محفلال چنے حضور دی چھوڑی جے پیسن میری محفلال چنے حضور دی چھوڑی جے پیسن تے کہیں دے جنہوں میں بیکھیا تو میں کیا سرکارہ انیا کرم نوازیاں میری محفل دے چنے تو اڈے کل باقی فریشتے سواب لیں اے توڑ آپ نے فرمایا میں وڈے خرچے نہیں ویخدہ میں تا دلانچ پیار ویخدہ ہوں آنکھ والا تیرے جعبن کا تماشا دیکھے انہیں نوکی دی سے تا اوکی دیکھے یہاں بات تو آنکھ والوں کی ہو رہی ہے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی کیا برکات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو میں صرف چند نمونے آپ کے سامنے رکھے اور دلائل کے دنیا میں رکھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملاد ہے اس کی اپنی برکت ہوتی ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو کچھ اور بھی سنا سکتا ہوں گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد شریفہ پر خوشی کرنا یہ این سعادت اور این برکت والی بات ہے یہ میری بات زہن نشین فرمالی کنجڑا ہے آپ ہوتے دو میٹھ میں جار میں نو تقریر پول جان دی جنہیں ہے گے سیٹلو اکو ور ہی کنجل آنگے کھاکے میری جان نراض نہ ہونا بیٹے ہیں نراض نہ ہونا تو انہوں واقعی آکھے ہا سی لیکن ہاں کنجل ہی نہیں ہے میں نونا اصل تقریر پول یقین کرو پول جان دی پیسے ہیں دے چکر چنہ میں نو پول جان دی پہلو تمہا اککا ہی بڑی سختی کرتے خبردار کس نے کو رپیہ سڑے آج جدودہ تبدیلی آڑا ہے میں کہا ان سیٹلو جنہیں سڑنے ہیں یقین اللہ تے کرو تے لکھوں لیا گیا سا نو آج تے ایک سو چھتاڑی ہیں دے پٹرول ٹا پیا پھیر دے باہونا لیے ففٹی ہے سینچری دے اگلے پاس اللہ تعالیٰ ساڑے ملک تے فضل فرما چھڑے دعا کرو اللہ تعالیٰ نا ساڑے ملک نو نظام مصطفیٰ لی دولت تو عطم نبا ہر بندہ یہ حضورد عاشق بن جائے یقین کرو کہ پکھا مک جانی آجے جیسے لئے اسی حضورد غلام بن گئے دعا کرو اللہ تعالیٰ بس خیر ہی رہے